ایک ہندو کی تقریر میں سن رہا ہے فیس بک پہ آج کل صحیح تقریروں کے علاوہ سب کچھ آ رہا ہوتا ہے چلاتے رہو نہیں یوں کر کے تو ہندو پنڈت کی ایک بڑے ہیں یہاں ڈسٹیمپر کافی لگا کے آئے گئے ہوتے ہیں وہ کلر فل قسم کے ہیں وہ کافی تو وہ کافی قوم سے خطاب کر کے ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ مت کرو یہ مت کرو یہ کرو یہ جائز ہے یہ حرام ہے یہ ناجائز ہے تو کسی نے ان سے پوچھا وہ نہیں نیلے پیلے کلر بھی ہیں کلر فل ہیں کافی تو ان سے کسی نے پوچھا کہ ہم ان بتوں پہ اتنے اتنے کلو دودھ چڑھا دیتے ہیں اتنے اتنے کلو دودھ چڑھا دیتے ہیں تو یہ غریبوں کو پلا دیں اتنا دودھ اتنا دودھ ہم کیا کریں غریبوں کو پلا دیں یہ بھگوانوں پہ جو چڑھایا جا رہا ہے اتنا دودھ تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ بھائی غریبوں کا اپنا حق ہے بھگوان کا بولو اپنا حق جس بھگوان نے اتنا کھلایا اتنا پلایا اتنا گائے بنائی جس نے یہ ساری نعمتیں دی تو آخر اس کا بھی تو کوئی حق ہے یا نہیں ہے اصولی طور پر جواب صحیح ہے اصولی طور کہ اگر واقعی بھگوان نے یہ سب کچھ کیا ہے تو بھگوان کا بھی تو کچھ حق بنتا ہے کیا نہیں بنتا دیکھو یہی دلیل ہم قربانی میں دیتے ہیں نا تو ہندو کے جو ڈسٹیمپر شدہ پنڈٹ جی تھے انہوں نے بھی ارشاد فرمایا کہ بھگوان پر جو تم اتنا دودھ چڑھاتے ہو اخر کوئی حق ہے اصولی طور پر جواب صحیح ہے لیکن اس میں ایک بہت بڑا فالٹ ہے کہ جو سچی مچی کا بھگوان ہے اس کے لیے تو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے یہ کیا لگتا ہے تمہارا اس نے کیا دیا ہے تمہیں جو اس پر اتنے دودھ کے چڑھاوے چڑھا رہے ہیں مستندہ جو بیٹھا ہوا ہے کمبقت وہ جو بھئی مندروں میں جا کے اس پر چڑھا رہے ہیں نا وہ جو بناوا ہے اس نے قوم سے حسانات کیے یہ کیا لگتا ہے وہی تمہارا اس سوال کا جواب کیا ہوا نہ سوال کرنے والا یہ سوال کر رہے ہیں وہ بھی پی گیا سوال کو اور جواب دینے والا بھی اس کو بولتے کیوں نہیں پی گیا قرآن یہی تو دلیل دیتا ہے کہ پہلے بھگوان ہونا تو ثابت کرو خدا ہونا اللہ ہونا گاڈ ہونا تو ثابت کرو اس کا کیا دلیل ہے کہ یہ خدا ہے یہ تو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے پتھر میں آنکھیں تم نے خود فٹ کر کے created ہے یہ اگر تمہارے لئے چڑھاوے چڑھائے تو کچھ خوبڑی میں بات آتی ہے کہ تم نے اس کو بنایا ہے یہ دودھ لے کر آئے یہ تو مسکندہ جب سے یہاں بیٹھا ہوا ہے زلزل آئے گا تو ہلے گا ورنہ یہ ہلنے کا نام نہیں لے رہا اس پہ دودھ زائع کر کے بہتر تھا غریبوں کو کھلا دیتے ہیں اصل سوال یہ ہے مسئلہ یہی ہے اہلِ باطل کی عادت ہوتی ہے وہ سوال تب ہی تو ہم نے وہ جہلم ویلم میں جو معاملہ چلا ہمارا تو اصل سوال یہ تھا کہ یہ جو تم اس کو اتنا بھگوان کو دودھ پلا رہے ہو تو یہ کون ہے اس کو کس نے بنایا یہ تو تمہارے ہاتھوں کا بنا ہوا ہے اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ جو اصل خدا ہے آسمانوں میں یہ اس کا نمائندہ زمین پہ اس کی کیا دلیل ہے اس کی تو کوئی دلیل کسی کے پاس نہیں ایسے تو کسی کو بھی بنا لو بندر کو بنا لو کوئی بندہ بیٹھ کے کہنے لگے لاؤ جی دس دس کلو دودھ لے کر آؤ میرے لئے چڑاوے چڑاوے کیوں بھئی میں بھگوان ہوں تو اب آپ نہیں لے کر آ رہے تو آپ کو دیکھو جس بھگوان نے تمہیں اتنا کھلایا اس کو تم ایک آئس کریم نہیں کھلا سکتے تو بھئی تو پہلے یہ تو ثابت کر کے تو بھگوان ہے یہ روحانی عامل یہ کام بہت کرتے ہیں روحانی ٹوپیڈ رامے یہ کام عامل تو میرے لفظ مو سے نکلتا ہی نہیں ہے جتنے بھی روحانی ٹوپیڈ رامے ہیں بہت کرتے ہیں یہ لے آؤ حدیہ لے آؤ دیکھو پھر جن آگیا چڑایل آگیا تو کہاں سے لے کر آئے گا تجھے کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ تجھے جن بھگانے آتے ہیں تو خود شعبت عواز ہے تو توحید اسلام کے بنیادی احکام میں سے ایک حکم ہے انسانیت کو اسلام نے دعوت دی ہے کہ ان پتھروں کے سامنے مجھگو ان مزاروں کے سامنے مجھگو یہ تمہیں جہنم کا اندھن بنائیں گے اللہ کہے گا ایک ہندو بچی کا فون آیا بیچاری مسلمان ہو گئی تھی اس نے کہا کہ میرے ابا صبح مٹھائی رکھے جاتے ہیں بھگوان کے سامنے شام تک وہ مٹھائی ویسی کی ویسی پڑی رہتی ہے بھگوان کو اتنی توفیق نہیں ملتی کہ یوں مو نیچے کر کے اس کو غور سے دیکھ ہی لے بھئی آپ مہمان کے سامنے کوئی اچھی چیز رکھو بھوک نہیں بھی ہوگی دونے والے تو لئی لے گا نا ارے میزبان کو خوش کرنے کے لیے دونے والے تو لئی لے گا کہ یار اتنی محنت سے اس نے منائے یہ بھگوان ایسا ہے کہ اتنی بھی توفیق نہیں کہ یوں کر کے دیکھ لے جیسے دیکھ رہا ہے ویسے کہ ویسے ہی دیکھ رہا ہے پھر ابا شام کو آ کے اٹھا لے یہ بھی پنڈیٹ جی سے سوال پوچھا گیا تھا کہ ہم تو دیکھتے ہیں مٹھائی رکھو شام کو ویسی کی تو پنڈیٹ جی کا جو ارشاد تھا انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مٹھائی سے جو گیسز نکلتی ہیں گیسز ان گیسوں سے بھگوان لطف اندوز ہوتے ہیں ان گیسوں سے بھگوان کیا ہوتے ہیں بولو لطف اندوز پہلی بات تو یہ ہے کہ بھگوان اتنے نفیس کیوں ہیں اتنی پرتکلف لائف ان کی ہے بھئی اتنا نفیس مہمان آئے مٹھائی سونگنے سے اس کا شگر لیول بڑھ جائے کہو کہ بھائی اتنا اتنی نفیس لوگ اس معاشرے میں چلنے سکتے ہیں دوسری بات یہ کہ بھگوان لطف اندوزی کے لیے اس گیس کا محتاج کیوں ہیں جو اس میں سے نکل رہی ہے اس کا مطلب وہ بھگوان نہیں ہے وہ تو مادی چیزوں کا محتاج ہے خیر میرا مقصد ابھی ہندو مذہب کو چھیڑنا نہیں ہے میرا مقصد تو یہ بتانا ہے کہ شکر ادا کرو اللہ نے ہمیں کیا بنایا توحید پرست ہمارے پاس اس خدا کے خدا ہونے کے دلائل ہیں جس پہ ہم ایمان رکھتے ہیں ایک ایتھیس نے اعتراض کیا تھا کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے ہم مانتے ہیں لیکن اللہ نے بنایا ہے اس کی کیا دلیل ہے سمجھتے ہو بھئی یہ کائنات کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے مگر وہ بنانے والا اللہ ہے اور اس نے قرآن نازل کیا اور وہ کہتا ہے جمعہ کی نماز پڑھو اور وہ کہتا ہے روزے رکھو اور وہ کہتا ہے داڑھی رکھو اور وہ کہتا ہے یہ زنا سے بچو اور یہ کرو اور وہ کرو اس کی کیا دلیل ہے بس وہ اللہ ہے ہمیں کیا پتا کون ہے وہ یہ تو مولویوں نے بتا دیا وہ اللہ ہے آرش پہ بیٹھاوائے اور یہ کہہ رہے اور یہ کہہ رہے یہ تو ان کی بنائیوی باتیں ہیں سوال نہیں سمجھ میں آرہا میرا خیال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کا والا جو اللہ ہے جس کو آپ گوڈ کہہ رہے ہو وہ مارکیٹ سے کیا ہے شارٹ ہے جو چیز مارکیٹ سے شارٹ ہوتی ہے اس پہ ایمان نہیں لائے جا ہم اس اللہ پہ ایمان لائیں گے جس کا بندوں سے لنک ہے جس نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا عیسیٰ کو روح اللہ بنایا جس نے نوح کو صفی اللہ بنایا نجی اللہ بنایا آدم کو صفی اللہ بنایا جس نے پیغمبر بھیجے جس نے تورات نازل کی جس نے انجیل نازل کی جس نے قرآن نازل کیا جس نے زبور نازل کی جو بتاتا ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے جس نے ہمیں بتایا کہ میری عبادت ایسے کرو گے تو ہوگی ورنہ نہیں ہوگی جس نے بتایا کہ زنا بری چیز ہے جس نے بتایا کہ نکاح اچھی چیز ہے جس نے بتایا کہ ماں باپ کا احترام کرنا ہے جس نے بتایا کہ مر جاؤ گے تو بچوں کو وراثت میں اتنا حصہ ملے گا بیوی کو اتنا حصہ ملے گا جس نے بتایا کہ نکا میں داخل کیسے ہوتے ہیں نکا ختم کیسے ہوتا ہے جس نے بتایا کہ تجارت میں سود حرام ہے جوہ حرام ہے غرر حرام ہے جس نے بتایا کہ حلال تجارت کیا ہوتی ہے حرام تجارت کیا ہوتی ہے تو جو خدا بندوں سے جس کا رابطہ ہوگا ہم اس پہ ایمان لائیں گے جس کا بندوں سے کنیکشن ہی نہیں ہے تو جب ماز اللہ جھوٹا خدا جب ہم سے رابطہ کر رہے ہیں تو سچی مچی والا آ کیوں نہیں رہا درمیان میں نہیں آئی بات میرا خیال ہے اللہ نہ کرے بلفرض بفرض محال ہمارا جو اللہ ہے وہ نہیں ہے وہ ماز اللہ ہمارا بنایا ہے تو ایک عرب بائیس کروڑ لوگ تو اسی اللہ پہ ایمان لائیں ہیں اسی کی عبادت کر رہے ہیں تو جو آپ کا والا اللہ ہے جو سچی مچی کا ہے وہ خاموش کیوں بیٹھا رہے اب تک اگر وہ قیامت میں ہم سے پوچھے گا تم غلط اللہ پہ ایمان لائے تو ہم کہیں گے آپ صحیح والے تھے آپ بتا دیتے کہ وہ غلط ہیں کیا خیال ہے نہیں ہاری سمجھو ہم آپ پہ ایمان لے آتے ہم ایسے گونگے بہر خدا پر ایمان نہیں لا سکتے جو دنیا میں سب کچھ ہوتا دیکھ رہا ہے مگر چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے ہم ایسے خدا پر ایمان لائیں گے جس نے موسیٰ کو کوہ تور پہ بلا کے اس سے کلام کیا جس نے دعوت کو زمین میں سلطنت دی جس نے سلیمان کو باشاہت دی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا جو اپنے بندوں سے غافل نہیں ہیں آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جس نے سوالاک پیغمبر بھیجے جو آج بھی جاکتا ہے الحی القیوم جاکتا ہے زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامے ہوئے ہم اس خدا کو مانتے ہیں کہ جب ہم اپنے ہاتھ اٹھا کے اس کو پکارتے ہیں تو وہ ہماری پکار کا جواب دیتا ہے وہ اور جو لبرل لوگ جس خدا کو مانتے ہیں وہ گونگا بہراندھا ہے اس سے تو ہندووں کا یہ پتھر کے بنے ہوئے بہت زیادہ اچھے ہیں کم از کم نظر تو آ رہے ہیں تک جس نے سوالاک پیغمبر بھی جاکتا ہے جس نے سوالاک پیغمبر بھی جاکتا ہے شکریہ